السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوسری کارگوزاری اس ویڈیو کے جریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ایک صاحب کو دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیوں بولتے ہیں کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا جروری ہے جنت میں جانے کے لئے تو ہم نے بولا یہ کس نے کہا آپ کو مسلمان بولا یہ ہمارے دوست ہیں جو یہ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائے گا تو ہم نے بولا کہ دیکھئے اللہ جو باتیں کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے اور کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے آخرت میں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہی نہیں رہا کہ کون جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قسم زمانے کی سارے انسانیت گھاٹے ہیں یہاں پہ کسی کو مسلمان یا ہندو یا کرسچن یا سیخ اس کو خطاب نہیں کیا جا رہا یہ سارے انسان کو قسم زمانے کی سارے انسانیت گھاٹے ہیں سارے انسانیت کل مطلب سوائے اس کے چار کریٹری اللہ نے بتا دیا کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے کون لوگ کامیاب گئے جنت کے جانے کا مطلب آخرت میں کون لوگ کامیاب گئے پہلا کنڈیسن کہ جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے مجھ پہ آستہ رکھتا ہے وہ مانتا ہے کہ کوئی مالک ہے جس نے مجھے یہ جیون دیا اور وہی مجھے مرتیو دے گا وہی اس کائنات کو چلا رہا وہی اس برہمان کو چلا رہا اسی سے میں ہوں میرا ستتو ہے اسی سے اس کائنات کا ستتو ہے اور وہ اکیلا ہے وہ واحد ہے وہ عمل السالحات اور رائچیس ڈیٹ کرتا ہو اچھے عمل کرتا ہو اچھے عمل کا مطلب ہے جو مالک جس عمل کو پسند کرتا ہو کرتا ہو اور جس عمل کو ناپسند کرتا ہو اس سے روک جاتا ہو ناپسند دیدہ عمل کون سے ہے وہ کہتا ہے چوری مت کرو جھوٹ مت بولو دھوخہ مت دو زنا مت کرو پتال مت کرو کم مت تولو کم مت ناپو ماں باہ کے ساتھ اچھے سلوک کرو بھائیبانوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو دھوخہ مت دو تو یہ چیزیں وہ کہہ رہا بری چیزیں سے روک رہا سراب مت پیو جوہ مت کھیلو سود مت لو اور کہہ رہا ہے ایک مالک علاوہ کسی اور کی بندگی اختیار مت کرو وَقَضَ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبِدُ اِلَّا اِيَّا دیکھو ایک رب کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار مت کرو اور عمل الصالحات کرو جو چیزیں کہی گئی ہیں جیسے عبادت کا طریقہ بتا ریا گیا ہر زمانے میں جو نبی آئے ان کو عبادت کا طریقہ بتایا گیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی عبادت کا طریقہ بتایا گیا پانچ وقت نماج پڑو سال میں ایک بار روجہ رکھو جیسے دوسری قوموں کو اپواس کا طریقہ بتایا گیا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بھی اب چونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انہوں نے جو طریقہ بتایا ہمارے لئے مانے کہ ایک مہینہ اپواس رکھو اور اگر پیسے ہے تو جقات دو غریبوں کو اور پیسے ہے تو حج کرو تو یہ سارے عامل الصالحات میں آتے ہیں رائچیس ڈیڈ اچھے کرم جو مالک کہتا ہے اچھے کرم کرو اور جس برے کرم سے روک دیتا پہلا تو کنڈیسن آس تھا کہ ہے کوئی میرا مالک چاہے ہم جس نام سے پکا رہے ہیں قرآن میں اللہ ہے اور اب باقی ٹوٹل نینانوے نام الرحمن الرحیم الخالق المالک رحم کرنے والا دیا کرنے والا جیون دینے والا مرتیو دینے والا کھلانے والا پلانے والا وہ صفاتی نام لیکن ایک ہی کا نینانوے نام ہے نینانوے خدا نہیں اور عامل الصالحات کرتا ہو پھر آتا وَتَوَاسُ بِلْحَق حق بات کی وسیعت کرتا ہو دیکھیں حق جاننا الگ بات ہے حق جان کو اس پر چلنا الگ بات ہے وہ اس سے اوپر کی کٹیگری ہوگی اور حق جانتا ہو بھی ہو چلتا بھی ہو اور دوسرے کو بھی حق باتیں بتاتا ہو حق بات کی وسیعت کرتا ہو بھئے تم بھی سچ بات کرو سچائی کو اختیار کرو سچ بات کو پکڑو اور سچ بات کی وسیعت کرو وَتَوَاسُ بِصَبْر اور ہر حال میں صبر کرتا ہو اور صبر کی وسیعت کرتا ہو اگر کوئی تقلیف آئی تو میرے رب کی طرف سے وہ ہی اسے دور کرے گا اور کوئی خسی آئی تو میرے رب کی طرف سے اسی کے سکر گزاری کرتا ہو تو ہر حال میں صبر کرتا ہو تو یہ چار کنڈیسن اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل پرنسپل بنا دیا سارے انسانیت کے لئے جو اس کنڈیسن کو فلفل کرے گا وہ سورگ میں جائے گا وہ ہی کامیاب ہوگا تو اس چیز کو سمجھانے کے لئے ہمیشہ سے کونسی باتوں سے بچنا ہے کونسی باتوں کو کرنا ہے کیا پن ہے کیا پاپ ہے یہ بتانے کے لئے ہمیشہ سے دوتا ہے اور تمہیں خود حق کی بات خود بھی حق پہ چلنا دوسروں بھی چلانا ہے تو یہی چیز جتنے بھی نبی آئے تو جس جمعانے میں جو نبی آئے جس نے اس کی انسورن کری وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسور کی انسورن کری ہمیشہ سے نبی آتے رہے اور انہوں نے گائیڈ کیا ان کے جانے کے بعد لوگ کیا کرتے تھے کہ مطلب لوگ سیطان کی بہقاوے ماتے ہیں اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں جیسے نوہ علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے اللہ کو اپرمیسور کو مانا ان کی کستی میں بچا لی گئے باقی ساری دنیا میں ہیلاک کر دے گئے لوگ پانی کے پرکوب سے تو بچے تو تو ساری ایمان والے تھے پھر اسی کی نسل ہے ساری انسانیت تو پھر کہیں نہ کہیں بگاڑ آیا پھر کہیں نہ کہیں لوگوں میں بگاڑ گلتی آتے گئے تو مالک دوسرا دودھ دیا تیسرا دودھ دیا چوتھا دودھ دیا اس طرح سے دودھوں کا قرآن میں قریب پچیس دودھوں کا ذکر ہے پچیس رسولوں کا ذکر ہے اور قرآن میں آتا کہ ہم نے اس دھرتی میں کوئی ایسا جگہ ہے یا کوئی ایسا نیسان چھوڑا ہی نہیں جہاں آپ نے دودھ نہ بھیجے ہو گیان دینے کے لئے یہ گیان بہت جروری ہے جب تک ہمیں گیان نہیں ملے گا ہمیں پتا کیسے چلے گا کی مالک ہے کوئن وہ چاہتا کیوں ہے اس نے کیوں پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا جنت کس کو ملے گا دو جخت کس کو ملے گا تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں تو اس وقت کوئی مسلمان تھا ہی نہیں وہاں در تین سو ساٹھ مورتیاں تھے جس کی پوجا ہوتی تھی لوگ کھانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ مورتیاں تھی ایسے سمجھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بنایا گیا تو انہوں نے دودھ کا کامی ہوتا تھا پرمیسور کا سندیس اس کے بندے تک پہنچا دینا نہ اس میں گھٹانا نہ اس میں بڑھانا تو بھی اللہ کا سندیس لوگوں کو پہنچاتے تھے نہ اس میں گھٹاتے تھے نہ بڑھاتے تھے جو ان کو ریویل ہوتا تھا جو ان پر نازل ہوتی تھی لوگوں کو برائی سے رکھتے تھے بلائی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کو ایک مالک کی طرف بلائے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے تو جس نے اس کو انسارن کی جس نے اس بات کو مان لیا definition by definition عربی میں اس کو مسلمان کہا گیا by definition اس کو عربی میں مسلمان کہا گیا ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں یقین کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں اس کو ہم ہندی میں آستہوان کر سکتے ہیں ہندی میں کوئی اور سبیوز کر سکتے ہیں انگلیس میں بلیور کر سکتے ہیں تو آپ اگر مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے آپ اگر مانتے ہو کہ جتنے نبی آئیں اللہ کے طرف سے آئیں اور آخری نبی جس جمعانے میں ہم ہیں تو ہمیں اپنے جمعانے کے نبی کا انسارن کرنا ہمارے پروازیب ہے ہمارے جمعانے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اس کے بعد قیامت کا ہی معاملہ ہے تو ہم جس دور میں ہیں اس دور کے نبی کا ماننا ہمارے لئے فرج ہے اور ہم جب مانیں گے اس سے پہلے جتنے نبی آئیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں عیسیٰ علیہ السلام کے جمعانے میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور انہوں نے انسارن کری انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک ایک ہی ہے بائبل میں کہیں نہیں کہا کہ میں خدا ہوں جتنے بھی نبی آئیں کسی نے نہیں کہا کہ میں اسور ہوں میں پرمیسور ہوں میں اللہ ہوں میں خدا ہوں کسی نے نہیں کہا سبھی نے ایک ہی گیان دیا کہ ہمارا مالک ایک ہے اور اگر اچھے کرم کرو گے مالک میں آستہ رکھو گے اور ست کو پکڑو گے ست کا وسیعت کرو گا صبر کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنہ تو بیسک ٹیچنگ یہی تھا اور آج بھی بیسک ٹیچنگ یہی ہے تو جو لوگ آج اس چیز کو انسرن کریں گے دھرم کا ایکچولی ڈیفنیسن ہی اتیو اللہ اطاعت کرو اپنے رب کی یہی ہے دھرم اتیو اللہ اطاعت کرو اپنے رب کی کیسے کریں ہمارے پاس تو رب آیا نہیں ہمارے بتانے کے لئے تو رب ہر انسان کے پاس نہیں آتا وہ انسانوں میں سے انسانوں کو سیلیکٹ کرتا اس کو دودھ بناتا اس کو رسول بناتا اور اس کے جریح ہمیں گیان دیتا ہے تو جس نے رسول کی اطاعت کرو اسی لئے دھرم کا پورا ڈیفنیسن ہوگی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی تو رسول کی اطاعت کرو گے وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائیں گے تو جس نے رسول کی انسرن کری اس نے اللہ کی انسرن کری تو وہ اسے کہتے ہیں مسلمان تو وہ بات اس کو سمجھ میں آگئی کہ بھائی آپ بھی اس چیز سے بڑکنا نہیں چاہیے کہ مسلمان جنت میں جائے گا آپ اس چیز کو اگر مانو گے اس کو فالو کرو گے اس کو بلیف کرو گے تو بائی ڈیفولٹ بائی ڈیفنیسن جو لوگ ایک اللہ ہمیں مانتے ہیں اور اچھے کرم کریں گے صد کا وصیت کریں گے صبر کریں گے بائی ڈیفنیسن اس کو سمجھ میں آگئی اور وہ اب یہ سٹیڈی بھی کر رہے ہیں میں نے ان کو قرآن سٹیڈی کرنے کے بولا کہ آپ قرآن سٹیڈی کیجئے آپ خود ہی سوچئے آپ خود ہی غور کیجئے